بچوں آپ سب کیسی ہیں میرا خیال ہے آپ لوگ بلکل ٹھیک ہیں اور آپ خوش بھی ہیں بچوں پہلے تھسنیکیوں کے پانچ باپ کی سولویں آیت پہ لکھا ہے بلا ناغا دعا کرو تو آپ تو اب سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہم کس کے بارے میں بات کریں گے جی ہاں آپ بلکل صحیح سمجھ گئے آج ہم دعا کے بارے میں بات کریں گے آپ سرہ سوچیں اور یاد کریں کیا آپ صبح ناشتے سے پہلے دعا کرتے ہیں اور کیا رات کو سونے سے پہلے دعا کرتے ہیں یا کبھی آپ ماما پاپا کے ساتھ سیر کرنے جاتے ہیں تو گھر سے نکلنے سے پہلے کیا آپ دعا کرتے ہیں بچوں بہت ساری باتیں ہیں جن کے بارے میں ہم دعا کر سکتے ہیں جیسے خدا نے ہمیں سارا دن کھانے کو بہت اچھی اچھی یمی چیزیں دیں اور ہم نے مزے سے کھائیں اور پھر ہمارے پاس بہت سارے کپڑے اور جوتے بھی تو ہیں ہمارے پاس بہت سارے کھلونے بھی تو ہیں ہم ان کے لئے خدا کا شکر کر سکتے ہیں ان کے بارے میں دعا کر سکتے ہیں اور پھر ہمارے پاس ماں باپ بھی ہیں بہن بھائی بھی ہیں اور بہت سارے دوست بھی خدا نے دیئے ہیں آپ سب ان سب باتوں کے لئے خدا کا شکر کر سکتے ہیں اور پھر آپ خدا سے صبح صویرے دن کے شروع ہونے سے پہلے کہہ سکتے ہیں خدا ہماری حفاظت بھی کر اور ہماری مدد بھی کر بچوں آپ اپنے لئے بھی دعا کر سکتے ہیں کہ خدا آپ کی پڑھائی میں مدد کرے آپ کے کھیلنے میں مدد کرے اور آپ بہت اچھے بچے بن جائیں آپ اس کے بارے میں بھی دعا کر سکتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے خدا تو ہمیشہ ہماری دعا کو سنتا ہے اور وہ تو انتظار کرتا ہے کہ جب بچہ میرے پاس آئے اور مجھ سے باتیں کریں اور خدا ہماری آواز کو سن کر ہم سے بات کر کے بہت خوش ہوتا ہے اور ہم نے ابھی آیت میں بھی تو سیکھا ہے کہ ہمیں کبھی کبھی نہیں بلکہ بلا ناغہ یعنی بغیر ناغے کے ہر روز دعا کرنی ہے تو آئیں خدا جب ہماری آواز کو سننا پسند کرتا ہے ہماری دعا کو پسند کرتا ہے تو آئیں ہم سب مل کر دعا کریں پیارے خداون آپ کا شکر ہو کہ آپ ہر روز اور ہر وقت میری سنتے ہیں اور مجھے جواب بھی دیتے ہیں یسو مسیح کے نام سے آمین موسیقی موسیقی